بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندلاج گیارہ جنوری ہے سال دو ہزار بائیس ودیری آدم عمران خان کے خلاف مبینہ ایک بڑی سادش ناکام بنا دی گئی ہے درخواست عدالت نے مو پر دے باری ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا نسلہ ٹاور مدینہ مسجد گراؤ حکم کے بعد آلہ عدلیہ نے ایک نیا حکم جاری کی ہے اور جس سے شہر اقترار کے اندر حال چل مچ چکی ہے اسرام آباد ہائی کورٹ کے آج کے بڑے کھڑاک کا عوال اس ویڈیو میں میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا یہاں پر پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سیاسی چکسیات بیوروکریٹ اور مختلف جو ادارے ہیں انہوں نے ناجیز تجاوزات کے ذریعے خود سرکاری زمینوں پر ناجیز قبضے کی ہیں آئے روز اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ سامنے آئے ہیں حتیٰ کہ جو علماء عذرات ہیں انہوں نے ناجیز اس طرح کے قبضے کی جگہ پر مسجدیں بھی تابع کی ہیں اور ابھی جس طرح سے آپ کو علم ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ مدینہ مسجد کا معاملہ چل رہا ہے نسلہ ٹاور سبریم کورٹہ باکستان نے گرانے کا حکم دیا ہے اسی طرح کراچی کے اندر ناجیز جاوزات کے خلاف سبریم کورٹہ باکستان نے جو فیصلے دی ہیں اب ان کے جو اثرات ہیں وہ دیگر جو عدالتیں ہیں وہاں پر بھی آنا شروع ہو چکے ہیں سندھ ہائی کورٹ بھی کچھ فیصلے اب خود جاری کر رہی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آج کا فیصلہ جاری کیا ہے یقینی طور پر یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور اس کا اس طریقے سے جو ہماری سکورٹی فورسز ہیں انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا ایک تو آج بتایا گیا عدالت کی طرف سے کہ جو سیکٹریز دفاع ہے مسلح فورسز ان کے اندر ہیں قانون کے مطابق آئین کے مطابق انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اسلام آباد کے اندر مارگلہ نیشنل پارک کے اندر جس طریقے سے ناجیت تجاویدات کر کے وہاں بلڈنگز کھڑی کی گئی مونال ریسٹوڈنٹ تعمیر کیا گیا اس کے ساتھ ہی نیوی گال کلاب بنایا گیا وہاں ایسی جگہ بنائی گی جہاں پر عام آدمی کی ایکسیس نہیں ہو سکتی اس کلاب کی میمبرشپ بیروکریٹ بڑے افسران وہ تو لے سکتے ہیں لیکن وہ زمین سرکار کی ہے اور بغیر کسی قائدے قانون کے وہ لے گئی ہے اس کے حوالے سے یہ جو فیصلہ جاری کیا گیا یہ انتہائی عام تفصیلات ہیں اس کیس کی اور اس کے اثرات پاکستان کی جو اب صورتحال ہے اس پر گہرے مرتب ہوں گے تو میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی چونکہ بڑی عام ڈیٹیل ہے آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنے گئے تو پورے معاملے کو سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی اس حمامات آئی کورڈ نے آج مارگلہ ہیلز کے اندر قائم معروف ریسٹوڈنٹ مونال کو آج ہی سیل کرنے اور کیپیٹل ڈیولیمنٹ آثارٹی یعنی سی ڈی اے کو نیوی گالف کلاب کا قبضہ لینے کا حکم دے دیا ہے اب یہ جو ادارے ہیں ان پر الزام آیا ہے کہ انہوں نے یہ قبضے کی ہوئے ہیں ناجیز طور پر یہاں پر سینکڑوں کنال اراضی پر اسرام آباد شہر اقتدار کے اندر ساتھ ہی غیر قانونی قرار دے دی ہے یہ آٹھ ہزار اکڑ جو زمین ہے وہاں پر بھی قبضہ کہا گیا ہے آٹھ ہزار اکڑ زمین مارگلہ نیشنل پارک کا حصہ سمجھی جائے گی ہائی کورڈ کے چیف جسٹس اثر منالہ نے مارگلہ ہیلز نیشنل پارک میں غیر قانونی تابعات اور تجاوزات کے خلاف کیسز پر سماعت کی ہے اور سماعت کی آغاز میں ایڈیشنل اٹھار جی جنرل نے ادارت کو بتایا ہے کہ وزیر محولیات مشیر محولیات جو ہیں امین ملک امین اسلام ان کو کرونا ہے اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکتی ادارت نے سیکٹری موسمیاتی تقدیلی کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا آپ کا کام صرف درخص لگانا ہے یعنی آپ وزارت نے خود مانا ہے کہ ریاست کی زمین پر پرائیویٹ لوگوں نے تجاوزات کی ہیں یہ ادارت کیا کرے جو کچھ ہو رہا ہے حیران کن ہے سیکٹری داکھلا سے مقالمے میں چیف جسد نے کہا کہ اس چودہ سو مربع میل میں لا قانونیت ہے مسلح فواج کے تین سیکٹرز بن گئے ہیں یعنی آرمی ڈیوی ائر فورس انہوں نے بتایا کہ مسلح فواج کو کسی طور پر بھی متنازع نہیں ہونا چاہیے یہ عوامی مفاد میں نہیں قانون میں موجود ہے کہ مسلح فواج کے زمینیں کیسے اور کون مینج کرے گا یہ ادارت کسی کو مسلح فواج کو متنازع نہیں بنانے دے گی چیف جسد نے کہا کہ نیشنل پارک ایریا محفوظ صورہ اداکہ ہے اس میں کوئی سرگرمی نہیں ہو سکتی نیشنل پارک ایریا میں کوئی گھاس بھی نہیں کار سکتا عدارت نے کہا کہ یہ زمین کا کوئی استعمال نہیں وہ کہاں جائے گی یہ تیہ کرنا اگزیکٹف کا اختیار ہے اور اگزیکٹف کا بھی نہیں ہے بلکہ قانون تیہ کرے گا کوئی پراپٹی کسی ادارے کے نام پر نہیں ہو سکتی اب یہ چونکہ یہاں پر ہماری سکورٹی فورسز کے مختلف اداروں نے انہوں نے بھی قبضے کی ہوئے ہیں مبینہ طور پر عدالت نے کہا ہے کہ یہ قبضے ان کے درست نہیں ہیں چیف جسد آئی کونڈ نے استفسار کیا کہ منال کی آٹھ ہزار اکر زمین کا دعویٰ کون کر رہے ہیں اس عدالت کو نیشنل پارک کا تحفظ کرنا ہے وہ آٹھ ہزار اکر زمین اب نیشنل پارک ایریا کا حصہ ہے جسے اب انیس سو اناسی کے قانون کے در مینج کیا رہے گا چیف جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ مسلح افواج خود مختار ادارے نہیں ہے تمام آرنگ فورسز کو وزارت دفاع کنٹرول کرتی ہے اور سیکٹری دفاع یہاں پر موجود ہے پاکستان کے اندر انہوں نے بتایا کہ پاکستان نیوی نے تجاوزات کر کے گالف کورس بنایا جو اچھی بات نہیں ہے ہر چہرے مسلح افواج کی عزت کرتا ہے اگر وہ یہ کریں گے تو اچھا پیغام نہیں جائے گا پھر عام لوگوں کو نہیں رکا جا سکے گا لا قانونیت کی وجہ سے غریب غریب رہ گیا ہے چیف جستس نے کہا یہ علیہ دا بات ہے کہ ہمارے معزز چیف جستس جو ہے انہوں نے جس طریقے سے نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی مانگی تھی اگر یہی رویہ جو آج انہوں نے پاکستان کی ان سیکیورٹی فورسز کے مختلف اداروں کے لیے اپنایا ہے اگر ہمارے اثر منالہ صاحب اور واقعی ججد یہی رویہ آل شریف اور زرداریوں کے لیے اگر شروع ہو جائیں اور ان کو ہیرو بنانے کے بنائے ان کو بھی زیرو بنائیں اور ان کی جو اصلیت ہے چوری ڈکیٹی قبضے لا قانونیت جس طریقے سے پاکستان کو انہوں نے لوٹا ہے ان کو اگر ریلیو دینا بند کر دیں اور تمام اداروں کو آئینہ اور قانون کی حدود کے اندر اگر لانے کے اندر عضلیہ کردال ادا کرے تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی لیکن جب سیاستدانوں کو اور قومی چوروں کو ریلیو ملتا ہے چند لوگوں کو اور اس کے بعد اب ادھر ادھر رگڑا لگا کر غصہ کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کے پھر اثرات مرتب ہوتا ہے چیف جس نے کہا ہے کہ سیکرٹی دفاع کو حکم دیتے ہوئے کہ آپ نے خود تسلیم کیا کہ گالف کورس غیر قانونی ہے گالف کورس کی زمین آج ہی سیڈیے کے حوالے کریں اس دوران چیرمنٹ سیڈیے نے بتایا کہ ہم نے نیوی کو سیلنگ کلب گرانے کا نوٹس دے دیا ہے پنجاب حکومت بھی کچھ زمینوں کا دعویٰ کرتی ہے چیف جس نے کہا کہ نیشنل پارک کو ریگل و رائد کر کے تباہ کر دیا گیا ہے جو پارک باقی رہ گیا ہے اس کو کسی طرح بچایا جا سکتا ہے نیشنل پارک کے لیے کا تحفظ ہماری آئندہ دسلوں کے لیے ضروری ہے اب اس کے اندر جو مزید کہا گیا اس حکم کے اندر چونکہ یہ انتہائی عام قسم کا کیس ہے اور اس کے بعد اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے اور طبقہ ملامتیہ جو ہے اس کو اور طریقے سے آج اداروں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چیف جس نے کہا کہ یہ عدالت تو باہر جا کر عمل درامت نہیں کروا سکتی عمل درامت کرانا تو وفاقی حکومت کا کام ہے اشرافیہ مارگلہ نیشنل پارک کو تباہ کر رہی ہے غریب آدمی تو وہاں کچھ نہیں کر سکتا سیکٹریز داخلہ سے پوچھا گیا کہ آپ وفاقی حکومت ہے کیا وفاقی حکومت بے بس ہے چیف جس نے دریافت کیا کہ نیشنل پارک کی زمین کی نشاندہی کون کرے گا جس پر چیئرمنٹ سیڈیا نے بتایا کہ ڈسٹر کولیکٹر یہ نشاندہی کریں گے اور اس کے ساتھ سرویہ پاکستان اور ڈپٹی کمیشنر آفس ان کی معاونت کرے گا اس موقع پر سیکٹری ڈفا نے نشاندہی کی کہ دہات اور گاؤں کی جانب سے بھی نجیز تجاوزات ہو رہی ہیں تعمیرات ہو رہی ہیں چیئرمنٹ سیڈیا نے عدالت کو بتایا کہ غور غوظ کے بعد ماسٹر پلان میں تبدیلیا کی جاتے رہی ہر ادارے نے کہیں نہ کہیں تجاوزات کی ہوئی ہیں آج کابینہ کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا جائے گا اب بڑی عام اس کے اندر جو آخری رباس دیے گئے ہیں کہ آگیا چیئرمنٹ سیڈیا نے کہ قانون جیسا بھی ہو اس پر عمل درامت ہونا چاہیے ہم نے تجاوزات کے خلاف اداروں کو نوٹسز جاری کر دیئے جب حکومت کے ادارے تجاوزات سے ہٹ جائیں گے تو کسی اور کی بھی ہمت نہیں ہوگی عدالت نے مونال ریسولینٹ کو آج ہی سیل کرنے کا حکم دیتے ہوئی چیف کمیشنر اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ آج ہی جا کر مونال کو سیل کریں چیف جنسل نے رباس دیئے کہ یہ عدالت وسیع عوامی مفاد کا تحفظ کرے گی ہم سب کے سر شرم سے چھک چانے چاہیے کہ یونان سے شخص نے آ کر محول کے تحفظ کے حوالے سے بات کی ہے اور کوشش کی ہے اب عدالت عالیہ نے حکم دیا ہے کہ مونال کی لیز ختم ہو چکی تو اسے سیل کریں ساتھ اس حفظ محولیات کے ادارے کو تعمیرات سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے سی ڈی اے کو آج نیوی گالف کلام کا قبضہ واپس لینے کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سیکٹری دفاع نیوی اور گالف کورس کی تجاوزات کی انکواری کرائیں اور ذمہ داروں کے خلاف کاربائی کریں آٹھ ہزار اکڑ ارازی پر دعویٰ بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے ملٹری ڈریکٹوریٹ فارمز کا اور عدالت سیکٹری دفاع کو اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے کہ مسلح خواج کے تینوں سیکٹرز میں بھی کوئی غیر قانونی تعمیر نہ ہو ساتھ ہی سیکٹری دفاع اور چیف کمیشنر کو کہا ہے کہ یقینی بنائیں کہ اب کوئی شکایت عدالت کے اندر نہ ہے تو آج جو یہاں پر مارگلہ نیشنل پارک ہے اس کے اندر ناجیس سجاوزاد موناز ریسٹورنٹ اور نیوی گالف کلاب اس حوالے سے یہ تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی طرح کے فیصلے جب سیاسی بدماشیہ کے لیے ہوں گے تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر یہ عدالتی نظام اور باقی نظام کے اندر کتنی بہتری آ سکتی ہے اب اس پر آپ امنے کومنٹ سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مریم نواز یا ان کے چیلے وہ کسی شخص کو آگے کر کے وزیر آدم کے خلاف مختلف طرح کی درخواستیں مختلف عدالتوں کے اندر دائر کروانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح کی ایک عدالت اسرم آباد آئی کورٹ کے اندر دائر کی گئی اور اس کا کچھ مقاصد ہوتے ہیں ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ وہ درخواست دائر کرتا ہے بعض وہ قلعہ اپنی مشہوری کے لیے بھی یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں شخصیات ہوتی ہیں جب ایک درخواست کے ذریعے غیر معروف آدمی اس کو آگے کر کے درخواست دی جاتی ہے تاکہ کوئی نہ کوئی اگر راستہ بن جائے تو کل کو جو سیاسی جہاتے ہیں وہ بھی اپنی درخواستیں لے آئیں گی اور ایک مسلطل ناش ختم ہونے والا جو سلسلہ ہے وہ حکومت کے خلاف اور وزیر آدم کے خلاف شروع کر دیا جائے گا اسلام آباد آئی کورٹ کے اندر ایک درخواست جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس کے اندر استناع کی گئے کہ وزیر آدم عمران خان کو رکن اسمبلی کے طور پر نائیل قرار دے دیا گیا اور رکن اسمبلی کے طور پر نائیل قرار دینے کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بندہ وزیر آدم تو نہیں رہ سکتا اب یہ شہری ہے فدا اللہ ان کی جارم سے یہ درخواست دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے چونکہ سینٹ الیکشن میں یہ بیان دیا تھا کہ سولہ ایم این ایز ان کے بگ گئے تھے شیخ رشید نے بھی اس کی تصدیق کی تھی کہ ان کے خلاف کاربائی نہیں کر سکتے اب یہ کاربائی نہ کرنا اور ان لوگوں کا یہ باقیدہ تسلیم کر دینا اس کا مطلب ہے کہ یہ کرپشن کا تحفظ ہے اس کا ساتھ دینے کے مترازف ہے اور وزیر آدم کی جو اہلیت ہے یہ اس پر سوالیاں نشان اٹھتا ہے تو ان کو رکن اسمبلی کے طور پر جو ہے وہ نائیل قرار دے دیا جائے اس پر جو ہے وہ ہم کچھ چیزوں سے یقیناً ہمیں اختلاف ہوتا ہے چیف جسر اثر من اللہ کے حوالے سے وہ ہم بات کرتے ہیں لیکن جس طرح کہ وہ اوبرال فیصلے کر رہے ہیں مور دن نائنٹی پرسین ان کے جو فیصلے ہیں وہ بڑے تاریخی نویت کہ ہوتے ہیں اور جو نجاید قسم کے درخواستوں کے بھرمار آتی ہے ان کا وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب انہوں نے اس پورے معاملے کے اندر جو آج درخواست یہ دائر ہوئی تھی اسرم آباد آئی کورڈ نے وہاں پر وزیر آدم عمران خان کی اس اہلیت کی درخواست کو نا اہلیت کی درخواست کو ناقابل سماس قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے اور چیف جسر نے درخواست گودھار کو عدایت کی ہے کہ اپنے حلقے کے آپ ایمینے کو کہیں آپ اگر ہی پارٹی نہیں ہے متاثرہ فریق ہی نہیں ہے تو آپ یہاں پر بیسی درخواستیں لے کر آ جاتے ہیں تو آپ متلکہ ایمینے اور کسی متلکہ بندے کو کہیں گے تو پھر وہ درخواست دے گا تو اس کو عدالت زیر غور لا تکتی ہے آپ کی اس درخواست کو ناقابل سماس قرار دیا جاتا ہے تو اب اس کے اندر ممکن ہے پیچھے جو ہو اس کا مقصد بھی یہی ہو کہ ایمینے اور یہ اگر کوئی کر دیتا ہے تو اس کے تحت وزیر آدم کے خلاف جو لٹی گیشن ہے اس کا بھر 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 جو ہے وہ آغاز کیا جائے لیکن بہرحال اس کے مبینہ جو سادش تھی اس کو آج اسلام آباد ہائی کونڈ نے ناکام بنا دیا ہے اپنے بہتبان ساجد کونڈر کو نیکٹ ویڈیو تک کے لیے جاتا دیجئے اللہ حافظ